بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بائی کہتے ہیں کہ آخر خوشی کی بات ہے تو عید ملاد منانے میں کیا حرج ہے بات یہ ہے کہ خوشی ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ بلکل ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دی خوشی بھی سکھا دی غمی بھی سکھا دی عبادت کے طریقے بھی سکھا دیئے اور پھر اللہ تعالی نے یہ فرما دیا تمہارے لئے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اب دین میں کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے کہ وہ اس میں آخر حرج کیا ہے اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے نیکی کی بات ہے تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ جس کے اندر مشہور واقعہ کہ تین صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے امہات المومنین سے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور پھر آپ کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو بڑا کم سمجھا تو ان میں سے ایک نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ شادی کر کے بچوں کے امور کے اندر پڑ جاؤں گا تو پھر میں آمال سے پیچھے رہ جاؤں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی نفی روزے ہی رکھتا جاؤں گا اور تیسری نے کہا کہ میں ساری رات نفل نوافل ہی پڑتا رہوں گا تو دیکھا جائے تو یہ نیکی کی نیت ہے اور کرنے والے بھی صحابہ اکرام تھے آگر اس میں حرج کیا ہے حرج یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے آپ اپنے کپڑوں کے ڈیزائن جس طرح کے مرضی بنا لیں مکانوں کے ڈیزائن جس طرح سے مرضی بنا لیں اچھے سے اچھے خوبصورت سے خوبصورت بنا لیں وہ کفار کی مشابت والے کپڑے نہ بنائیں لیکن دنیا داری کے امور میں آپ جتنا بھی آگے سے آگے جائیں اسلام تمہیں نہیں روکتا تمہیں دین میں وہی بات اپنانی پڑے گی جو کہ نبی علیہ السلام دے گئے ہیں جو قرآن کے اندر لکھی ہے جو حدیث کے اندر لکھی ہے اتنی صدیان گزرنے کے بعد کسی نے فجر کی نماز کو دو سے تین رکاتے تو نہیں کیا اتنی ہی پڑ رہے ہیں مغرب کی تین سے چار تو کسی نے نہیں کی آج بندے بہت زیادہ مصروف ہیں روزے تیس کی بجائے بیس پہ تو کوئی نہیں لے کے آیا بہت زیادہ غربت ہے تو زکاة کا نصاب وہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہی اسی اصلی حالت میں حدیث کے اندر سے نکالتے ہیں اور اس کے لئے ہم گنجائش نکالتے ہیں کہ آخر حرج کیا ہے حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا نہیں ہے یہی بات ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام دے گئے ہیں وہ دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے دین میں چیز داخل کر دی ہے اور تین صحابہ کرام کا جب نبی علیہ السلام کو بتا چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم میں سے لوگوں نے یہ یہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں شادی بھی کی ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اراز کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین کے بارے میں ثابت نہیں ہے اسے ہم نہیں کر سکتے اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ آتے عشاء کے وقت تو ان کے آنے سے پہلے لوگ کچھ حلقوں میں بیٹھے ہوتے ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے ہر ٹولی کے اوپر ایک منیٹر اور ایک نگران ہوتا وہ ان کو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سو دفعہ پڑھو وہ پڑھنا شروع کر دیتے دوسرے کو کہتے سو دفعہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھو تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اس طرح ٹولیوں کے اندر یہ چیزیں بنا کے پڑھ رہے ہیں تو آخر اس میں حرج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو انہوں نے ان کو روکا اور ٹوکا اور کہا کہ ابھی تو وافر مقدار میں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے جو قیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس کو تم اپنی طرف سے نہ بناو آخر ذکر اذکار کر رہے تھے اس میں حرج کیا تھا حرج یہ تھا کہ اس طرح ٹولیوں کے اندر بیٹھ کے کہ ایک بندہ کہتا ہے سو دفعہ یہ ذکر کرو وہ سو دفعہ وہ کرتے ہیں دوسرا کہتا ہے سو دفعہ یہ کرو تو یہ قیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں آپ مسجد میں آؤ نماز سے پہلے ذکر اذکار جتنے جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ تفہیق دیں وہ پڑھتے جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ یا تو تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بہتر دین مل گیا ہے اگر وہ نہیں ہے یا پھر تم نے کوئی گمراہی والا دروازہ کھول لیا ہے اور ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا ہے کہ کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کونسا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر رحمت کونسی ہے تو ہمارے بھائی اس آیت سے استدلال لیتے ہیں یہ بھی دروست نہیں ہے یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن کے بارے میں ہے اور یہ بات تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر لکھنے والے مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ ہمارے احناف بھائیوں کا ترجمہ ہے انہی کی تفسیر ہے اس میں صفحہ 386 کو پر لکھا ہے کہ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے موئزت و شفا اور ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے گویا کہ قد جاعتکم موئزتم من ربکم و شفا علماء فی الصدور یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے اور اگلی آیت قل بفضل اللہ و برحمت ہی اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت اس کے بارے میں اسی قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر 387 صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس و حسن و کتادہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد احادیث ہے تو یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے قرآن کے بارے میں ہے کہ اللہ کا قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے خوشی مناؤ تو وہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہی کرنا چاہئے دین کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے روک دیا ہے جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے نہیں دی وہ مردود ہے اسے رد کیا جائے گا اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین 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 آمین